موسیقی صاف کردھو کر بھگو دیا تھا نمک ڈال کے کو بھائیل کر لیا تھا صاف ہمیں 3 ڈہی دہی چاہیے ایک ادد ملک جوز ون ٹیبل سپون لحسنت رک کا پیسٹ یہاں پر میں نے 3 ٹیمٹر لیا تھے اور اس کے ساتھ میں نے 4 سے 5 حری مچے لی تھی ان کو میں نے اچھے طریقے سے پیسٹ بنا لیا ہے آپ چاہیں تو ٹیمٹروں کو چھلکا ہوں یہ پیاز ہے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے جن کو میں نے اچھے طریقے سے ان کا بھی پیسٹ بنا لیا ہے لال میرچ کا پاوڈر ہے 1 ٹی بل سپون حلدی 1 ٹی سپون اٹھاوہ موٹا سکا دھنیا اور زیرہ 1 ٹی بل سپون نمک ہے حسبے ضرورت اور ہمیں ضرورت ہوگی تھوڑے سے پیسے وے گرم مسالے کی بھی چلیں آئیں ہم لال لوبیا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے آدھا کپ آئل لیا ہے کڑائی میں اس میں ہم سب سے پہلے موٹا کٹا ہوا سوکا دھنیا اور زیرہ اس کو شامل کر کے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیں گے یہ دیکھیں ویوز میں نے سوکا دھنیا اور زیرہ ڈال کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے اب میں اس میں ساتھ ہی شامل کروں گی پیاز کا پیسٹ شامل کریں گے پیاز کا پیسٹ شامل کر کے اس کے لیے آپ کا ملین کرے ہیں بھوننے گے ساتھ ہی نیز لہ!, سکتے ٹ ٹک ساال extرکے پیسٹ شامل کریں گے چیکھیں لہے بھون لوگیں اس کو پیسٹ شامل کریں گے اور شامل کریں گے اسے ہم نے ہم کٹھاپن دوڑ ہونے تک الزبل sermon پیسٹ ش مش$ تو زیرہem پیسٹ کو ذکا تبھی شامل کریں گے یہاں پر ہمارا مسائلہ آج سے زیادہ بھون گئے ابھی ہم اس کو ایک سے دو منٹ اور بھونیں گے تاکہ مسائلہ تیل چھوڑ دے یہاں پر ہم نے جو ٹماتر کا پیسٹ لیا تھا اسی میں ہم نے ہری مرچوں کو شامل کر کے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا تھا اب ہم اسی پیسٹ کے اندر دہی شامل کر دیں گے دہی کے ساتھ ہی ہم باقی کے یہ تمام مسائلہ نمک ہلدی اور لال مرچ شامل کر دیں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ مسائلہ اپنا ذائقہ جو ہے وہ دہی اور ٹماتر کے پیسٹ کے اندر چھوڑ دیں اور پھر ہم اس کو اپنے بھونے ہوئے پیاس کے مسائلے میں شامل کریں گے یہ دیکھیں میورز یہاں پر مسائلہ ہمارا بھون چکا ہے لسنہ در کے ساتھ مسائلہ نے تیل بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں وہ جو ٹماتر اور دہی کا مسائلہ مکس کیا ہوا تھا وہ شامل کریں گے اور اس کو پانچ سے دس منٹ مسائلہ تیل نے تیل چھوڑنے تک ہم اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے یہ دیکھیں ہم نے سارا ٹماتر اور دہی کا پیسٹ مسائلوں کے ساتھ جو بنایا تھا وہ شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے جب تک مسائلہ تیل نہیں چھوڑ دیتا اور یہ بھون نہیں جاتا ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ مسائلوں کا تمام کچھاپن جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ دیکھیں اوپیو گوز ہمارا مسائلہ کچھا بھون چکا ہے اور مسائلہ کچھے 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 جو بھون چکا ہے نہ کچھے چیز میں جلی ہے بہت ہی مزیتا مسائلہ بھون ہے اب ہم اس کو مسائلہ کے اندر شامل کریں گے ابلاؤا لوگیا اس میں بھونے کے اندر اب ہم ابلاؤا لوگیا شامل کر کے اس کے اندر 5 سے 6 منٹ اس کو بھونیں گے یہ دیکھیں ویورس کتنا اچھا مسالہ بھون چکا ہے لوگیاں ڈال کے مسالے میں تیل بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کے اندر آدھا کپ پانی شامل کریں گے تاکہ اگر لوگیاں میں کوئی کچھاپن کوئی کسر ہے تو وہ اسی آدھے کپ میں ہو جائے گی ہم اس کو بھرائے رکھیں گے ساتھی اس میں ہم ون ٹی سپون پیساوہ گرم مسالہ شامل کریں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم دم پر رکھیں گے پیساوہ گرم مسالہ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اچھی طرح دم کے اوپر رکھیں گے تاکہ مسالہ دوبارہ سے تیل چھوڑ دے اور ہمارا سالن بلکل ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں ویورز لوبیہ کا سالن بلکل ریڈی ہو جکا ہے اب ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کر کے اور چولا بند کر کے پھر ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ویورز ہمارا لوبیہ کا سالن بن کے بلکل ریڈی ہو گیا ہے ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا ہے سیمپل سا ہم نے اس کو ہرے دنیے سے گارنش کی ہے آپ بھی بنائیے گا چٹ پٹا یہ لوبیہ بہت مزیدار ہوتا ہے ہیلڈی بھی بہت ہے یہ لوبیہ جو لال لوبیہ ہوتا ہے اس میں گوشت کی خاصیت ہوتی ہے آپ لوگ بھی بنائیے گا ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں بتائیے گا ہمیں کہ آپ اسے ڈیش کیسی بنی اور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ